آج کیا کچھ ہوا ہے اس بجٹ کے ذریعے کتنا فائدہ آم جنتہ کو ملا ہے کتنا فائدہ کسانوں کو ملا وہ روزگار سے جڑا ہوا مدہ کس طور پر اس بجٹ میں جگہ کے طور پر شامل کیا گیا لیکن سب سے مہتبور بات ہے کہ آم جنتہ آم لوگ اس بجٹ کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی پراتمکتہ ان کی ہوتی ہے ٹیکس ٹیکسس کو دیکھا جائے تو سرکار نے جس طریقے سے جس انداز میں نئے سلیب کو یہاں پر رکھا ہے اسے دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے پہلی نگاہ میں کہ ایک بڑا بدلاو اور ایک بہتر بجٹ خاص طور پر ٹیکس کے نظریے سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سرکار نے جو ڈیڈیکشن سکیم تھی اس کے استعمال کے لیے نئے اور پرانے سلیب کی کنڈیشن اس میں لگا دیئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا ملا جلا کر کی استطیق ویسی ہی ہے یا پھر واقعی اس میں کسی قسم کا فائدہ ہوگا کیونکہ جو ڈیریکٹ ٹیکس ہے یا پھر انڈیریکٹ ٹیکس ہے یا پھر اس کے کارپورٹ ٹیکس میں کس قسم کے بدلاو کیا گئے ہیں یا پھر چارٹی سنستاؤں سے جڑے ہوئے ٹیکسز میں کس قسم کے بدلاو آئے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سب سے پہلے عام جنتہ سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں یہ پورا پینل اس وقت موجود ہے شروعات میں آپ کو ہم ان کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اوپر وقتہ کے طور پر کیپٹن آئی سنگھ جی اس وقت جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں کانگرس پارٹی کے نیتہ جیتندر چودری صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے سر ورشت پترکار کے طور پر آجے شرما جی ہے جو کہ بتائیں گے کہ کس قسم کی امیدیں تھیں اور کیا کچھ اس بجت کے ذریعے آیا سواغت ہے آپ کا سر افرا جان جی سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ میں جو کہ سماج میں رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں ان کی دکھ درد اور پریشانیوں کو دیکھتی ہے اس بجت سے امیدیں سماج کیا لگائے بیٹھا تھا اس پر چہچہ کریں گے ساتھے ساتھ میں آنیل پانڈے جی آرت شاستری سب سے مہتپور ویکتی کے طور پر اگر کہا جائے کہ اکنومکل کنڈیشن کہاں پر جا رکھی ہے اور اب کہاں جانے والی ہے اس بجت کے مادہم سے اس پر چہچہ کریں گے ان سے ساتھے ساتھ میں ڈکٹر سنجیف کوشک راجنیتک وشلشک کے طور پر کہ اس بجت کے ذریعے اب راجنیتک وار پلٹوار یا پھر سرکار اس سے مالج لینے کی کتنی کوشش کرے گے وپکش اس کو کس طریقے سے ایک نکاراتمک بجت بتانے کی کوشش کرے گا کیونکہ ابھی ابھی جو خبر آئی بجت پیش ہونے کے دوران ہی شیر مارکٹ میں اچھے سنکیت نہیں ہیں جس طریقے سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں شروعات میں آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں انل پانڈے جی پہلی نگاہ میں میں ابھی الگ الگ پہلیوں پر ہمیں چرچہ کروں گا لیکن پہلی نگاہ میں یہ بجت آپ کی اکانگشاہوں آپ کی امیدوں کے مطابق ہے جیسا کہ امید کر کے چل رہے تھے کیونکہ بیروزگاری مہگائی کسانوں کے حالت اور ٹیکس سے لے کر کے دوسری تمام طرح ہے کہ جو امیدیں تھیں انفو سٹیکچر مینفیکچرنگ ساری چیزوں پر روزانہ چرچائیں ہو رہے تھیں اس بجت کے ذریعے کیا استثیتیاں اب بہتر ہوں گی کیونکہ بار بار سرکار یہ کہتی کہ 5 ٹریلین ڈالر اکنومی بنانے کے لئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیا اس 5 ٹریلین ڈالر اکنومی کو لے جانے کے لئے یہ بجت اس میں مددگار ثابت ہونے جا رہا دیکھئے سرکار نے بڑی چطرائی سے اپنے راجنیتی خیتوں کو ساتھتے ہوئے بجت کو رکھا ہے ایک طرف جہاں کسانوں کے لئے کھیتی کے لئے گاؤں کے گریب لوگوں کے پورا دھیان رکھا ان کے لئے پورا پٹارہ کھول دیا انہوں نے ٹیکسٹائل کے لئے ادھوگ واری جی کے لئے یا پھر آپ کا دو سو چارہ سی بلین ڈالر کے اف ڈی آئی کا معاملہ ہو ریلوے میں پاس سو پچاس نئی تیجہ سٹینے چلانے کا معاملہ ہو ایک سو پچاس اور ٹینے چلانے کی معاملہ ہو ریلوے کے خالی جمینوں پہ سولر پلانٹ لگانے کا معاملہ ہو اور اس سب تمام چیزوں میں سرکار نے سواست میں سکھشہ میں ہر جگہ رکھا ہے تو آپ کی نگاہ سے یہ بجٹ ہے جس قسم کی امیدیں تھیں اس سے بھی بہت نیچے میں ایک جھٹکے میں اس کو ایک واقع میں اس کو نہیں کہہ پاؤں گا بس اس کو مجھے تھوڑا سا کہنے کا موقع دیجئے سرکار جو کہنا کرنا چاہ رہی تھی اس نے اپنا کام کر لیا نیراشہ ہوئی ہیں ان لوگوں جن کو اس بجٹ سے خاصا امید تھی بہت بڑے بدلاؤ کی امید تھی ٹیکسیشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرثم درشتیا انکم ٹیکس میں سرکار نے لوگوں کو جھنجھنا تھمایا ہے کوئی خاص مگر یہ یہ جو پانچ لاک آمدنی والے لوگوں کو رہت تو دے دی نا اس میں انکم ٹیکس سے باہر کر دی 5 لاک تک کی آمدنی کا رہت پہلے بھی تھا صرف سلیب میں چینج کیا ہے جن کو سلیب میں چینج کو جو اس میں آئیں گے ان کو ڈیڈکشن کا بینیفیٹ نہیں ملے گا اور اگر آپ اس کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پچھلے والے کو تو اس میں نہیں آئیں گے تو کہنے کا مطلب آپ جوڑیے گھٹائیے کے وقت ٹھیک ملا جلا کر کے استثیح کچھ ویسی ہی ہے جو پچھلی سلیب کے ہندر تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن جتنا پیسہ بچے گا اس سے زیادہ دیمار خرچ ہو جائے ٹھیک اپ کپٹن آئی سنگ جی جب آپ بہت سارے آپ سے لوگوں کو لینے مگر اس بجٹ کے مادیم سے جس قسم کی امیدیں سرکار کی ہیں لوگوں کا کہنا یہ کہ وہ جو بیت منتری نرملا سیتا رحمان جی نے جو بجٹ پیس کیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور بہت ہی اچھا بجٹ ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس میں نیچے سے لے کے اور بڑے لوگوں تک کا خیال رکھا گیا ہے تو اس میں یہ کہیں سے کہیں نہیں کہہ سکتے ہے ہم سر اس پر بھی چرچہ کریں گے جو سرکار نے بجٹ کے اندر پرافدھان کیا ہے وہ کتنا الگ ہے پچھلے بجٹ کے مقابلے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا لیکن جیتندر چودری صاحب امیدیں پوری ہوئیں کچھ دیکھیں عام جنتہ مہیلہ بیتمنتری مہیلہ جو گھرہنی ہماری بہت امید لیے بیٹھی تھی پرند جس طریقے کا بجٹ انہوں نے پیس کیا ہے جو ہماری گھرہنی رسوئی کا دھیان نہیں رکھا گیا تو اس سے عام جنتہ گھرہنی جو بڑی مائشو چھائی ہوئی ہے اور اسی کارن سے بجٹ کیا نام سیر بجار بجٹ کر رہے تھے یہ اسی کا سنکیت ہے جب بجٹ اچھا ہوتا تو سیر بجار اتنی گھڑام سے نہیں گرتا یہ اسی کی سنکیت ہے باقی باقی جو میرے بھائی کہہ رہے ہے ہم نے سب لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو دھیان رکھا ہے جب 2014 میں پردار روپے سے کم آئے والے ہیں انہوں نے جکر کیا ان کے لئے کیا لاب ہے سترے کروڑ لوگ ایسے میں بتانا چاہتا ہوں چھک سترے کروڑ لوگ ایسے ہمارے دیس میں جو کو پوشن کے شکار ہیں ان کے بارے میں چھوڑ میں چلا جا جا جو نتیش شورس جی زائد طور پر بہت ساری چیز تیک سیکشن سے ریلیٹیڈ ہو یا پھر چیز کو جو ویپاری ورگ یا سرویس کلاس ہے سی ایسے لوگوں کی زندگیوں میں آپ کے نگاہ سے آگے کچھ آسانی ہونے جا رہی ہے لوگوں کو میں اس میں دونوں پر بات کروں گا اور ساتھ میں انڈویجرز کے ایک سرکار نے ایک چیز جب شروع میں کری تھی کمپنیز کے لیے ساتھ میں اگر اس کے ایک پہلو تو ہم نے دیکھ لیا چلو آپ نے بزنس کے طور پر بزنس میں کے لیے کچھا کر رہا ہے کمپنیز کے لیے کچھا کر رہا ہے دوسرے پہلو پہ ہم آئے جس طرح سی نو نے دو سلاب کر دی ایک 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 کہیں ہوں کہیں اس کی کلکیویشن اگر ملائی جائے تو بات لگ بھگ ایک جیسی ہوگی جو expectation تھی کہ پبلی کے ڈیمانڈ تھی مارکیٹ میں منی کا فلو نہیں پبلی کے ہاتھ میں چاہیے منی آنی چاہیے جس سے بڑھا سکے اور یہ جو کمپلیکیشن ہے پرانے سلاب کو اپنا ہے اس میں ڈیڈکشن ہے اس کا کوئی فائدہ لوگوں کو ہوگا یا فائدہ بڑھائی نام ہے بہت بہت نومینل سا فائدہ ہے اب جیسے سرکار ایک بہت بات کہہ رہی ہے اب ایسی اس تھی میں میں آپ کی طرف آؤں سنجیف کوشک جی لیکن اس پہلے مگر باقی سرکار نے بہت کچھ کیا بہت کچھ دیا ہے اب ایک چیز سمجھ میں نہیں اس پہ چرچہ نہیں ہوئی بات میں بجٹ پڑھ کے آئے گا کہ اتنے جو انہوں نے پراویدھان کی ہیں آئیں گے کہاں سرورت کیا ہوں گے پیسہ سرکار کہاں سے جھٹائے گی دوسری چیز بیلنس نہیں کر پائے بجٹ کو جیسے ٹھیک آپ گاؤں کی شان کھید گریب بہت ضروری تھا لیکن میڈل سے جو ہمارا میڈل کلاس ہے مجھے نہیں لگتا کہ میڈل کلاس سے بجٹ پر فوکس ہے میڈل کلاس کے لیے کسانوں کے لیے یوان کے لیے ہے یا پھر انڈس کے لیے اگر دیکھا جائے پہلی نگاہ میں سرکار ایک چیز میں لگ بھک کامیاب ہوتی دیکھ 5% سے نیچے یا اس کے آس پاس 4% پتیشت کیا ہے تو اس میں ایسے پراؤدان آپ کو لگتے ہیں کہ جس سے وہ بہتر ہونے جاری ہے ہاں بھائیسے آپ دیکھئے 27 گورنمنٹ کے آنکڑوں پہ ہم چرچہ کریں 27 کرون لوگوں کو انہوں گریبی رکھا سے نیچے نکالا ہے تمام ایسے انفرائی اسٹرکچر میں ایک لاکھ کرون روپے کا انویسٹ منٹ ہے اور اس کے بعد 99 300 کرون روپے کا پرائدان سکھا نیت میں ہے کوشل وکاس میں پیسہ ڈالا ہے ریلوے میں پیسہ ڈال ریال سیکٹر میں بھی انہوں نے دھیان دیا ہے تو اس سب سے مارکٹ میں نشیت روپ سے بوش ٹر روز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارے پیسے سرکار لائے گی کہاں سے سرکار کے خزار میں فسکل ڈیفیسٹ کیا اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کہ آخر کیسے سرکار ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنے کی ستحی پہنچ مزریے سے یا واقعی دھراتل پر اس بجٹ کا اثر ہونے جا رہا جب بار بھائی ایک بار جنگل کے سارے جانوروں نے چطور اور چالاک فرپلے بندر کو راجہ بنا دیا ایک بکری کے بچے کو اٹھا کے لے چلا گیا باغ اور بیٹھ کے نیچے پیل کے نیچے اس کو دھیرے دھیرے وہ کھانا شروع کیا دوڑ کے سارے لوگ گئے راجہ کے پاس اور کہا کہ راجہ بچائیے میرے بچے دا پچھلی سرکار نے نہیں لیا آپ پتا کہ 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 سے کریں گے آپ سے کیا امید رکھی جائے آپ کہاں سے کریں گے وہ ساری سجی ہاتھی ہیں لوگوں کو ساری استطیعہ آتی ہیں مگر مگر کیا کیا ہماری کنڈیشن اب یہ آ چکی ہے سوال اسی باری کو اٹھے گا نا کیپلین آئی سنگی کہ ہم اس ریزر پیسے کا استعمال کرنا شروع کریں یا پھر ہم اپنی اپنی کمائی کو اپنی اپنی چیزوں کو بہتر کریں ہمارے پاس کوئی آج ہی جانے میں کمی نہیں ہے ہمارا کھجانہ سرکولر ہے ذرا ذرا محلاؤں کے طرف چلتے ہیں حالانکہ محلاؤں کے لئے سرکار نے قریب ساڑھے اٹھائیس ہزار کروڑ روپیوں کا پرافدان اس بجٹ کے اندر رکھا ہے ایسے میں افراج آنج یہ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں ایک محلہ بھی ہیں کس طور پر امیدیں رہی اس بجٹ سے محلاؤں کے اور امیدیں آپ کو لگتا ہے کی پوری ہو رہی ہیں دیکھیں محلاؤں کے بجٹنگ کے جہاں تک بات آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب سرکار نے ایک نربایہ فنڈ شروع کیا تھا نربایہ فنڈ ان جیسے ٹرافک لائٹس کے لئے تھا ایسے انسیڈنٹس کے لئے تھا کہ جیسے نربایہ کا ایک حادثہ ہوا ویسا حادثہ دوبارہ نہ ہو ابھی تک یو پی کی سرکار کو لے لیجے اس نربایہ فنڈ میں سے ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے تو سوال سرف پیسہ بٹورنے کا نہیں ہے پولیسی کا بھی ہے جہاں تک ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ RSS اور ہندو رائٹ جو تھا وہ کافی اگینس تھا FDI کے لیکن آج یہ لوگ ایڈوکیشن میں FDI لے آئی چلیے ٹھیک ہے بھائی گورنمنٹ سکول میں آج دسویں کلاس کے بچے کو سیکنڈ کلاس کی بک پڑنی نہیں آتی ہے یہی بچہ کل کو جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے انیمپلائمنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے آپ نے گورنمنٹ سکول کے بچوں کے لیے شکشہ کے لیے کیا کیا اگر ہم آپ آپ موڈل ڈلی میں دیکھیں آپ وہیں لاغو کر لیتے اور بار بار یہ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم 5 trillion dollar economy بنیں گے ہم 5th largest economy ہے سوال 5th largest economy ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم بہو سنکیہ بہت زیادہ ہیں اگر per capita income کی بات کریں امیدیں پورے نہیں ہو رہی ہے آپ کے حساب سے میلاؤں پر دیکھیں سرکار per capita income پہ زور کیوں نہیں دیتی ہے per capita income یعنی ہر ایک جن کی اوسط آمددی اس میں ہمارا دیش 116th number پر ہے 160 countries میں سے تو ابھی بھی سرکار جب تک صحیح policy reform نہ لائے تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں آپ پلیس آنکڑیں دیکھ لیجئے میں آنکڑیں اپنے پورا سمجھ کے آتی ہیں آپ آنکڑیں دکھا دیجئے آنکڑیں دکھا دیجئے ہمارے آنکڑیں دکھائیے کونس آنکڑیں دکھائیے آپ آنکڑیں دکھائیے ابھی انتقام بوریں آنکڑیں جھوٹیں آنکڑیں جھوٹیں ایک آگر آپ نے لائے آپ کا ایک ریاقات ہی نہیں آپ کا بروڈ ہے آپ سرکار بروڈ کر رہی ہے ابھی ہماری سرکار نے ہر شیطر کو دیا ہے آپ آپ پر پر بٹی اگر پر سر سر مجھے اپنے ریپورٹر اپنے سب مالتے کے طرح بھی جانا ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ دل رہے ہیں اس سے پہلے ایک سکنڈ ایک سکنڈ نام نہیں پھر اس کے بعد میں بولیے گا ایک سکنڈ اب ایسی ستھی میں آجے شرمہ جی کس طور پر دیکھا جائے اس بجٹ کو کیونکہ یہ لگاتار پچھلے چھے ورشوں میں کو اگر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے اور آرکھ سروے کی اگر میں بات کرو کل جس طریقے سے آرکھ سروے کو پیش کیا گیا اس کے حساب سے چھے سے لے کر کے سالے چھے فیزدی جی ڈی پی رہ سکتی ہے دوہزار بیس اکیس میں موجودہ وقت میں اگر سالے چار چل رہی ہے کیا وہ بڑتی ہوئی جی ڈی پی آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر واقعی یہ محس لولی پاپ ہے جب بہر جی اس کو پہلے تو میں لولی پاپ نہیں کہوں گا میں بجٹ کا سواگت کرتا ہوں بجٹ بہت ہی سنتولت ہے اور ساتھ میں ایک جو ہے ایک سکت فیصلہ بھی کیا ہے بہت ہی گھمہ فراتر جس کو کرنے کوشش کی گئی ہے بجٹ جو ہے طریقے سے گریب اور عام آدمی کا بجٹ ہے جس ہم کہتے ہیں کہ جو نچلے تپکے کا ہے عام آدمی جس کی سیلری جو ہے کم ہے اب جو میں نے کہا سکت فیصلہ کیا ہے وہ ہے جو انکرم ٹیکس اور ڈائر ٹیکس میں جو میں میں ان باریکیوں پر آؤں گا ان باریکیوں پر آؤں گا آپ کے نگاہ سے یہ ایک سنتولت بالنسک بجٹ ہے بلکل سنتولت بجٹ ہے ٹھیک ہے ذرا میں اتر بردش کے کانپور شہر کا رخ کر لے تو ہمارے ساتھ میں ہمارے صحیح ہوگی نیراج عوستی اس وقت جڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ میں نیراج کیا حال چلے کانپور میں اس بجٹ کو لے کر کے کوئی اتصال دیکھ رہا ہے یا پھر شہر مارکٹ کی طرح وہاں ایک الگ قسم کی تصویر ہے بجٹ کو لے کے ہم ان سے ہی باتچیت کریں گے اور ان کا کیا کہنا ہے ایک بجٹ آ چکا ہے آپ کیا کہنا ہے کیسا بجٹ ہے یہ آپ کے حساب سے دیکھئے کہیں نہ کہیں جو ہماری بڑی ڈیماند تھی جو پہلے آئے کر کا ایک سلاحب تھا دھائی لاکھ سے پانچ لاکھ روپے چکے میں پانچ پرسن کا ایک سلاحب تھا پانچ لاکھ ایک روپے جیسے ہوتا تھا پیچھے کا سلاحب شروع ہو جاتا تھا پانچ لاکھ تک چھوڑتی آنکہ لیکن پانچ لاکھ ایک روپے ہوتے ہی ساڑھے بارہ دار پیچھے کے لگ جاتے تھے تو اس پرشت پانچ لاکھ روپے تک جو چھوڑ دے دی ہے ساڑھائی لاکھ سے پانچ لاکھ کا سلاحب سماپ کر دیا ہے یہ سواغت یوگ ہے بیعفاری کرمچاری نشید روپ سے اس سے فائدہ ان کو ہوگا ایک اور خاص بات یہ آئے کر کی سیمہ جو پانچ لاکھ سے دس لاکھ کے بیچ کی ہے وہ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ کر دی گئی ہے اس کو دس پرسنٹ کرنے کی ضرورت اس کو تھوڑا گھٹانے کی ضرورت ہے ایک اور اچھی گوشنا ہوئی ہے جو بینک گارنٹی ابھی تک یہ تھا کہ کوئی بھی آپ بینک میں ڈیپوزٹ کرتے تھے یا آپ کا پیزہ بینک میں پڑا ہوا ہے ایک پورانا نیم تھا کہ بینک فیل ہونے پر جب بینک کوئی دکت آ دی جو تو ایک لاکھ روپے تک کی گارنٹی تھی اس کو بڑھا کے پانچ لاکھ کر دیا گیا سواغتی ہو گیا لیکن ہم سب کا ماننا ہے کہ اس کو اور ابھی بڑھا جانے کے ضرورت ہے جس کا اگر بیس لاکھ روپے کی اپ ڈی ہوگی تو کیا اس کو پانچ لاکھ ملے گا تو اس کو ابھی بڑھا جانے کے ضرورت ہے لیکن جتنا بھی ہوا ہے ایک لاکھ روپے یہ مجھے لگتا ہے کہ جب سمیدھان بنا تھا تب کا چلا آ رہا ہے اگر اس کو آج پانچ لاکھ کیا گیا تو کئی نے کئی برطمان بھارت سرکار نے اچھا کام کیا لیکن اس کو بھی اور بڑھا جائے تیسری بات کانپور جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ لیدر سے جھلا ہوا کانپور کی پہچان ہے لیدر انڈسٹری یہاں پر بہت اہت روپ میں ہے مسالہ دوگ ہے پان مسالہ دیرے دیرے پلائن کر رہا ہے اور جو برطمان میں لیدر انڈسٹری کہنے کے پرابابیت ہو رہی ہے اس کو تولہ سا دیوستیت کرنے کی ضرورت ہے علاقہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گنگا بھی پردوشت نہ ہو تو بجٹ آ چکا ہے دو گھنٹے چالیس منٹ تک ویت منتری نربلا ستاروان نے اپنا بجٹ پڑھا اور اسی پر راہول گاندھی نے کٹاکش بیکیا کساب اتحاسک بجٹ اس مائنے میں رہا کہ اتنا لمبا بجٹ شاید پہلی بار بھارتی پارلیمنٹ کے اندر کسی ویت منتری کے ذریعے پڑھا گیا ہوگا مگر اتنا ہی کھوکھلا تھا یہ بجٹ کیا واقعی یہ بجٹ کھوکھلا ہے یا واقعی یہ بجٹ جو اکنومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آگے لے جانے کی تشاہ میں ایک بڑا قدم اسے منا جائے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان سے چرچہ ہماری جاری ہے ہمارے ساتھ میں جیسا کہ کانپور سے ہمارے سیوگی جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں کئی سارے مہمان تھے ہم ان کے طرف دبارہ رخ کریں گے لیکن اس بیش میں میں راجندر یادف جی ہمارے ساتھ میں اس وقت بھارتی کسان سنگٹن کے پردیش راجندر جی کسانوں کے لیے سولہ سوتری پلاننگ کا ذکر کیا گیا اس بجٹ کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے سرکار نے جو ہے کسانوں کے لیے پہلے تو میں دھنیوات دینا چاہوں گا سرکار کو کہ پہلی بار کسانوں کے لیے کچھ کرنے کی سوچ رکھی ہے انہوں نے لیکن سوچ کے ساتھ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سرکار نے پہلی بار کسانوں کے لیے سوچا یا یہ پہلی سرکار ہے جس نے کسانوں کے لیے سوچا ہے برکل پہلی بار سوچا ہے اتنا سوچا ہے کہ پہلی بار کسی نے کسانوں کے لیے سوچا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں سوچا ہے اب سے پہلے کسی بھی سرکار نے گرامین کرسی بھندارن کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوچ نہیں رکھی تھی کوئی بھی ایسا عملہ نہیں بنایا تھا جس سے کسان اپنی قسل کو سرکشت رکھ سکے دوسرا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کسانوں کے لیے ریل چلانے کی بات جو کرتے ہیں اس سے میں یہی چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو بنا رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے ریل چلائی جاری ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سمان پہنچانے کے لیے بنای جاری ہے لیکن ایک کمی جرور انہوں نے چھوڑی ہے وہ کمی یہ ہے کہ جو کھیتی وکاس بجٹ جو بنایا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس بجٹ سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیز انہوں نے بنائی ہے ان چیزوں کو پریپوک روپ سے کر سکیں اس کے لیے بجٹ میں میں یہی کہوں گا کہ بجٹ انہوں نے بہت کم رکھا ہے اور دیس کی سب سے بڑی آبادی ہے کسانوں کی آپ کی امیدیں کیا تھی آج اس بجٹ سے کہ کسانوں کیلئے سرکار یہ سب چیزیں کرنی چاہیے دیکھیں کسانوں کو سب سے زیادہ امید تھی کہ ان کی فصل کا جو اچھی تمول ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزی جرور کریں گے نمبر دو کھیتی کے لیے پانی کی ووستہ ہے پانی کی سچائی کی ووستہ ہے اس کے لیے کچھ یہ جرور کریں گے کہ فری میں سچائی کی جائے بجلی کے لیے کچھ نہ کچھ جرور کریں گے لیکن اس چیز پر ان لوگوں نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے کچھ چیزیں ہیں جن پر انہوں نے دھیان دینے کی جو بیس لاکھ کسانوں کو سولر پمپ یا کرا ہے سولر پمپ جو ہے وہ سرکار نے نہیں رکھا ہے وہ بہت پہلے چا چل رہا ہے سولر پمپ کے لیے بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں وہ کام کر رہی ہیں اس میں سرکار کا کوئی یوگدان نہیں ہے سرکار کا ہی یوگدان ہے پرائیویٹ کمپنیاں آتی ہیں سچائی کے لیے ایک لاکھ بیس کروڑ کا بجٹ رکھا ہے سو جلو کو پانی کے لیے لیا ہے ایک لاکھ بیس کروڑ کا سچائی کے لیے بجٹ رکھا ہے اور سو جلو کو پانی کے لیے وشش روپ سے چیند کیا ہے آرگینک مارکٹ بھی لا رہے ہیں کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سنو پہل میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا سرکار ہے گھوشنا کرتی ہے کتنا کسانوں تک پہنچتے ہیں کسانوں نے یہ بات کی بات ہے کسانوں کے لیے سب سے بڑی سمیسیاں ان کی اچت ملے کی بات ہے بیچ کا گیپ کا حپ ہے اس کے لیے کیا گھوشنا کریے مجھے بتائیے کسان آئے دن آتواتیا کر رہا اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے یہ جو ساری الگ الگ اسکی میں ہے اس سے کسانوں کو رہا کیا جائے گا بیما یوجنا کہہ رہے ہیں جس سے بہت کم لام ملتا ہوا انی لمبانی کا پیٹ بھر رہا ہے اس سے کسانوں کو کیا فائد ہوگا جی سائد آپ نے ابھی جو بجٹ آیا طریقے سے اس کو آپ نے اس نے سمجھنے کی کوشن نہیں کری یہی کمیاں دور کرنے کے لیے جو ہزاروں کروڑ جو ہزاروں کروڑ بجٹ کسانوں کو دیا گیا ہے وہ اسی لاتے لیے دیا جہاں کمیاں ابھی میری بہن جی نے خان جی نے ادھان دیا نربا کے لیے تنا پند ہوتا ہے کہاں پیسہ ریلیز کرتا ہے تو بیبی گھوشنا کرتا ہوں کہاں پیسہ ریلیز ہوتا ہے ہم نے دلی سرکار کو دیا دلی سرکار کو خٹی نہیں کر پائی ہے دلی سرکار خٹی نہیں کر پائی ہے وہ جمین پر دیکھے نہ دیکھے وہ بات کی بات ہے وہ بات میں دیکھا جائے گا پر انتو جتنا کسان کے لیے ہونا چیئے اتنا نہیں ہے میں آسی اس بات سے سہمت نہیں آج جو کسان کو جتنا با بجٹ دیا گیا ہے کسان وہ اس سے پہلے کبھی کسی سرکار نہیں اس کا پیٹ بڑھتا ہے ہم لوگ سٹوڈیو میں شرشہ تو کر رہے ہیں مگر زمین پر اس وقت علاقہ شہروں میں کس قسم کی شرشہ ہیں جنتہ کے بیش میں ان کی طرف بھی روک کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ میں آگرہ سیب ہمارے سیوگی شیف چوہان وہاں سے کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں اس وقت جھوڑ رہے ہیں شیف چوہان آواز آ رہی ہے آپ کو جی ذرا بات کیجئے آپ کے آس پاس میں اگر لوگوں سمجھئے کہ اس بجٹ کو لے کر کے کس قسم کا اتصا ہے یا پھر اب کسی اور طرح کی تصویر ہے دیکھئے بلکل تاز نگری آگرہ کو تاز مہل کے اور پیٹھے کے ساتھ ساتھ لیتر ادیوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور لیتر ادیوک کی اگر بات کریں تو بیعپاریوں کو بڑی امید تھی اس بجٹ سے لیکن جس طرح سے کیند سرکار نے بجٹ پیس کیا اور جو لیتر سے جوڑی ایکسسریز ہے چھوٹے جو سامان ہیں وہ مہنگے کیا ہیں تو کئی نہ کئی جو لیتر ادیوک کی جڑے ہوئے ہیں بیعپاری ان کو کافی نیراسہ ہاتھ لگیا ہمارے ساتھ ایک لیتر سے جڑے بڑے بیعپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانا جانگے آپ بتائیں جو بجٹ پیس ہوا ہے اس سے کتنی راحت ملیا آپ کو دیکھئے راحت کی تو اس میں کوئی بات نظر نہیں آرہی بجٹ ایک امید کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے سبھی کو امید ہوتی ہے اس نے تو اور ہماری امید توڑ دی جو سننے میں آرہا ہے کہ ایکسسریز کی اوپر جو ٹیکس بڑھائے گیا ہے وہ جوتے کو اور مہنگا کر دے گا ہم لوگ پہلے ہی ہمارا بیپار جو ہے وہ جوتے کا بہت زیادہ خراب چل رہا ہے کیونکہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں تو اگر پرائیس اور بڑھ جائے گی تو جوتہ مارکٹ میں بیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا اسے بیچنے میں بڑے پرشانی ہو جائے گی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پہلے ہی جوتے کیا حالات خراب چل رہے ہیں ہمارا کمپیٹیٹیز کے کاریہ وہ ہم سے بہتر داموں میں بیچ رہا ہے بہت شکریہ آپ ایک بار پھر سے چارچہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ کومنٹ لیتے ہیں چونکہ اس کارکرم کو ہم آخری حصے تک لے کر پہنچ چکے ہیں مگر اس پورے بجٹ کو لے کر اگر دیکھا جائے آنیل پانڈے جی ایڈوکیشن میں ایف ڈی آئی کا پرافدھان اور جس طریقے سے سرکار نے نئی طرح کی سکیمیں یا پھر نئی طرح کی جو پرافدھان کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی بات کر رہی ہے صدہار بڑے سطر پر ہونے جا رہا ہے نشی طرح سے صدہار ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن ماغ اور وکاس کی گت کو نیرنترتہ پردان کرنے کے لیے صدہاروں اور راج کوشی بینکنگ میں جس طرح کی بدلاؤ کیے گئے ہیں بینکنگ سیکٹر کو لے کر کے مینفریکچنگ سیکٹر کو لے کر کے اسی ایسا لگتا ہے کہ اکنومی ذرا بوسٹ اپ ہوگی اب بلکل بلکل ہے بوسٹر ڈوز ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سنجیب کوشک جی سر کل ہم دلی چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سگل پتر دیکھ رہے تھے لگاتار پچھلے پانچ سالوں سے جن چیزوں کا وہ ویروت کرتی چلی آئے اسی کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا کہ سارے پھر سیوائے ہو جانا وہ بھی لاؤ کرنا چاہتی ہے ٹھیک ویسے ہی ایف ڈی آئی میں سب سے پہلے ویروت کس کا تھا سب سے مخصور اٹھانے والی کوئی پارٹی تھی تو وہ بھارتی جدہ پارٹیوں کی نیتیاں بدلتی آپ کو پتا ہے بینکنگ میں ایک لات روپے گارنٹی ایک لات روپے کے پچے پانچ ستے اسے بڑھا دیا تھوڑا سا اس سے فائدہ ہونے والے وقت میں دیکھیں گے میں پیڑا کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ یہ بجٹ سب کے ہت کا ہے اس لئے ان کو آجم نہیں ہو رہا ہے یہ ایف ڈی آئی ایس شورسیا جی ٹھیک ہے برکل برکل ٹھیک ہے بینکنگ سیکٹر ایک بہت مہتپور سیکٹر رہا ہے اور اس کو لے کر کافی چرچائے ہوتی رہی کئی سارے ریفارم بھی اس میں کیے گے ایک بڑا ختم مانا جائے اس سیکٹر میں یہ بڑا ختم اگر آپ یہ ایک لاکھ سے بڑھا کے پانچ لاکھ کرتے ہیں یہ ایک سوسل سیکیورٹی جس سے ڈیپوزیٹرز کی ایسے عام جنتہ کو یہی پینفیٹ ہے جیتے اندر چودریز آپ سر مجھے ایک چیز بتائیے نیراشا نیراشا اس لئے ہے کیونکہ ان کے جتنے منتری بھاسم دے رہے تھے ان کے بوڈی سٹیکچر دیکھیں مو لٹکا ہوا تھا نا کسان کے بارے ہم بات کرتے ہیں نا شکچہ کے بارے ہم بات کرتے ہیں نا امجنتہ کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہیں بہت اچھا ہے اچھا میں کیا ہے اچھا ہی تو نہیں بتا پائے ابھی ہمارے دیش میں ارثویوستہ کیا جو حال ہے اس میں سب سے بڑی پروبلم کیا ہے بے روزگاری ہم نے نرملا سیتھا رامن کے اتنے لمبے بیان میں ایک بھی ایسا سیکشن پروپر دیکھا جہاں پہ وہ کہتی ہم یہ یہ چیز کریں گے تاکہ بے روزگاری کم ہو سب کچھ بول دیا لیکن بے روزگاری کو کسی بھی چیز سے انہوں نے ڈریکٹلی ایک بار بھی لنک نہیں کیا اور پھر ایسے میں آ کر کے کہیں کہیں سوئی کسانوں پھر اٹھک جاتے کہ کسانوں کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے راجندر یادف جی خوش ہے مطمئن ہے سنتوست ہے یا پھر لگتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا اس بجٹ کو لے کر کیا کہیں دیکھیں سنتوست کسان جب ہوگا جب کسان اند آتا ہے اس کا پیٹ بھرے گا ابھی کسان سنتوست اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کسان کی آئے دوہزار بائس میں دگنی کرنے کی بات کہی ہے کچھ پوائنٹ یہ لائے ہیں کچھ بندو یہ لائے ہیں جن پر ایک کام کرنا چاہتے ہیں یہ تو پتا چلے گا دوہزار بائس میں مگر یہ اپنی یہ اپنی باتوں پر کسان کو ہی راحت دی ہے کسان کے بیچ میں ڈلال نہیں رکھتا ہے چودری نہیں کیپنن آئی سنگ نیونتم سمرتن مولے کو لے کر کے تو کوئی ذکر نہیں ہوا چلیے چلیے میرے پاس وقت میرے پاس وقت ابھی یہی تک اتنا ہی تھا آپ سبھی میمانوں کا بہت شکریہ کیپنین آئی سنگ جی جیتندر چودری صاحب آجیش شرما جی آپ افراجان جی آنیل پانڈے جی سنجیف کوشک جی نیتیش شورسیہ جی اور آجندر یادف جی ظاہر طور پر یہ بجٹ ابھی آیا ہے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اسے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ اس بجٹ کو ایک بیلنس بجٹ بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ صاحب صرف آنکھڑوں کی بازیگری اور جادوگری کے علاوہ اس بجٹ میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے لیکن امید کریں گے کہ سرکار کی جو منشاہ ہے اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے اور سرکار جو یہ کہہ رہی ہے ساڑھے چار پرتشت کے جی ڈی بی کو بڑھا کر کے دوہزار بیس اکیس میں ہم چھ پرتشت یا ساڑھے چھ پرتشت لے جائیں گے امید یہ کریں گے کہ یہ بجٹ اس میں مددگار ثابت ہوگی اب یہ کے لئے چرچہ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آرنین ٹی وی